ہلو نمسکار دوستو 30 منٹ جی ایس میں آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا مغل کال کی شروعات کے بارے میں جس میں ہم نے پڑھا بابر اور ہمائیو اس کے بعد بیچ میں آگئے آپ کے سیرسائے سوری ان تینوں کے بارے میں پڑھ لیا تھا اب بات کریں گے ہم اکبر کے بارے میں تو سب سے پہلے تھوڑا سا کوئک ریویجن کر لیتے ہیں پھر آج اکبر کے اکبر کی راجپوت نیتی اکبر کے پرمکہ بیان اکبر کے سمیں کیسی بھی ساماجے کارتھک راجنیتک دسائیں تھی سب کے بارے میں چرچہ کریں گے اکبر کے نورتن سب ہی کچھ جتنا بھی اکبر سے سمبندت ہے اس کی پوری چرچہ اس ویڈیو میں کریں گے ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے تو میں دو پارٹ میں نہیں بناوں گا ایک ہی پارٹ میں بنانے کی کوشت کروں گا جس سے اکبر کے بارے میں جو کچھ جاننا ہو اس ویڈیو میں آپ جان جاؤ چلیے شروع کرتے ہیں ہاں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو بات کرتے ہیں پانی پت کا پرثم یود پندرہ سو چھبیس پھر خانوا کا یود پندرہ سو ستائیس چندری کا یود پندرہ سو اٹھائیس گاغرہ کا یود پندرہ سو تیس اور پندرہ سو تیس میں باور کی مرتی ہو جاتی ہے اور ہمائیو ترادکاری بنتا ہے اور پندرہ سو چیلیس میں سور ادھوہ سوریبنس کی ستھاپنا ہوجاتی ہے اور پندرہ سو پچھبن میں ہمائیو دعا پ Istanbul ولانس کی ستھاپنا ہوتی ہے اور پندرہ سو چھپن میں ہمائیو کی مرتی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن پندرہ سو پچھبن میں ہی اکبر اٹھائیں بنا دیا گیا تھا ٹھیک ہے ہم نے پچھلی کچھا ہمیں پڑھا پندرہ سو چھپئس میں یہ سوٹ میں نیپٹ آتے ہیں پانی پت کے پرطام یود میں باور دورہ ابراہیم لوڈی کو پراجت کر دیا جاتا ہے اور دلی سلطنت کال سماپت ہو جاتی اور مغل ستہ کا ادھے ہوتا ہے اس کے بعد باور نے اپنے ساسن کو سدردتہ پردان کرنے کے ادھے سے خانوا کا یود پندرہ سو ستائیس چندری کا یود پندرہ سو اٹھائیس اور گھاگرہ کا یود پندرہ سو تیس لڑاتا ہے جس میں باور کی وجہ ہوتی ہے ان وجہوں کے پسچات اتھر بھارت کا لگ بھگ پورا کا پورا چھتر باور کے یدین آ جاتا ہے چھبیس دسمبر پندرہ سو تیس کو ایک اجیاد بیماری کے کارڑ باور کی مرتیو ہو جاتی اور اس کا بڑا ویٹا ہمائیوں مغل سامراج کا اتھرادکاری بنتا ہے ہمائیوں ذارہ مغل سامراج بننے کے بعد اس کے تین بھائی کامرہ نسکری اور ہندال میں ستہ کے بیواجن کر دیا جاتا ہے اپنے بھائیوں میں ستہ بیواجن کے کارڑ اس میں راج نیتک مہتوہ کانچہ تھا دلی کا ساسک مننے کی پروتی بھی بکشت ہو جاتی ہے پچھلے ویڈیو میں پڑھتے آئیں بس ایک کوٹری ویژن کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمائیوں کے سمکش افغان سرداروں کے روپ میں محمود لودی ایک پرمک چنواتی تھی جو سوہم ابراہیم لودی کا اگلا ادھکاری مان رہا تھا یعنی کہ سوہم کو کنٹو ان تمام چنواتیوں کا ہمائیوں دارہ سفلتا پوروک سمادان کیا گیا کنٹو اس کے باب جوت ایک انا افغان سردار تھا جو تھا سیر خان جس کو سیر سائی سوری کہتے اس نے اپنی کوٹنیتک دچھتا اور ویرتا سے چوسہ کا یود 1549 میں بلگرام 1540 کی یود میں ہمائیوں کو پراجت کر دیا اس کے بعد سیر خان 1540 میں دلی کے سنگاسن پر آسین ہوتا ہے اور ایک نئے ونس سور بن ستوہ سوری بن ستوہ کی ستھاپنا کرتا ہے کنٹو 22 مہی 1545 میں راجپوتوں سے یود کرتے سامنے اکہ نامک توپ کا گولہ فٹنے سے سیر سائی کی مرتیو ہو جاتی ہے یہاں تک ہم نے پڑا ہے پچھلے ویڈیو میں اس کے بعد اترائدکاری بنے سیر سائی پوری سوری کے پتر سلیم سائی اتھوہ اسلام سائی اس کی 1553 اسوی میں پرکرتک کارڑوں سے مرتیو ہو جاتی اس کے بعد اترائدکاری بنے سلیم سا اس کے پتر سکندر سائی کو جولائی 1555 اسوی میں ایمپورٹینٹ ہے 1555 اسوی کیونکہ ہمائیوں دوارہ سرہند کے یود میں جو آدمی پنجاب کے پھتے گڑ جلیہ میں ہے اس میں سرہند کا یود سن یاد رکھنا 1555 اس میں یود میں سکندر سائی کو ہرا دیا کس نے ہمائیوں نے اور پنا مغل بانس کی استھاپنا کر دیا اس یود میں افغان سینہ کا نیترط سکندر سور تتھا ہمائیوں کی سینہ کا نیترط تو کس نے کیا تھا بیرم کھانے کیا تھا ایمپورٹینٹ ہے سرہند کا یود اس کے بعد ایک جنوری 1556 کو ڈلی استد دین پناہ بھون میں استد پستکالے کی سیڑیوں سے اترتے سمیں گرنے سے ہمائیوں کی مرتی ہو گئی کچھ پستکالے میں یہ بھی لکھا ہے کہ 22 جنوری 1556 کس میں ایک جنوری تو یہ سمجھ لیجئے جو ڈسپیوٹٹ کی جو ہوتی ہے وہ کبھی پوچھی نہیں جاتی ایک جام میں صرف سن پوچھا جائے گا تو 1556 یاد رکھنا اور کیسے مرتی ہوئی ڈلی میں پستکالے کی سیڑیوں سے اترتے سمیں گر گئے ہمائیوں ٹھیک ہے پرسد اتیاس کا لین پولے ہمائیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمائیوں جیون بر لڑکھڑاتا رہا یعنی کی جیسے کہ آپ جانتے یود لڑا ہارا پھر یود لڑا پھر ہارا پھر یود لڑا پھر جیتا پھر ستتا پایا اور جیسے ہی ستتا پایا اس کے بعد سیڑیوں سے لڑکھڑا کر گر گیا یعنی کی ہمائیوں جیون بھر لڑکھڑاتا رہا اور لڑکھڑاتے ہوئے ہی اس نے اپنی جان دے دی اب بات کرتے ہیں کچھ فیکٹ کے وارے میں تو ہمائیوں اتیدیک دھارمک پروتی کا بیکتی تھا کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ اجان کی آواز سنتا تھا تو وہیں جھک کر پھراتنا کرنے لگتا تھا دین پنایا کے پستکالے کی سیڑیوں سے اترتے سمیہ بھی ہمائیوں کو اجان کی آواز سنائی دی اور جیسے ہی وہ پھراتنا کے لیے جھکا تو اس کا پیر اس کے کپڑوں میں فس گیا اور اللہ نے اسے اپنے پاس سوہم بلا لیا کہ آجا بیٹا تجھے بہت یاد آ رہی میری مجھے بھی تمہاری یاد آ رہی آجا آجا دین پنایا جیسے ورطمان میں پرانا قلعہ بھی کہا جاتا ہے اس کا نرمان پندرہ سو چالیس سے پینتالیس کے دوران سیر سائے سوری نے کرائے تھا کچھ اتیاز کار یہ بھی مانتے ہیں کہ دین پنایا کا نرمان سیر سائے سوری نے کرائے تھا کنتو اسے پورا ہمائیوں نے کرائے تھا کل ملا کے سیر سائے سوری جب تک رہا ہمائیوں کی ناک میں دم کرتا رہا اور اس نے جو پستکالے بنوایا اس نے ابھی ہمائیوں کو ٹپکا ہی دیا یہ رہا ہمائیوں جیو تیس میں بہت بسواس کرتا تھا اس لیے ایمپورٹنٹ ہے وہ سپتائے کے ساتوں دن الگ الگ رنگ کے وستر دھارن کرتا تھا ہمائیوں مغل ساسکوں میں ایک ماتر ساسک تھا جس نے اپنے بھائیوں میں سامراج کا بیواجن کے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو کیا دے دیں گے اسٹیٹمنٹ دے دیں گے کہ ہمائیوں جیو تیس میں بہت بسواس رکھتا تھا اس لیے سپتائے کے ساتوں دن الگ الگ رنگ کے وستر دھارن کرتا تھا ستھ ہے یا استھ ہے تو آپ لگیں گے کہ ہاں یہ رائٹ اوپسن ہے مد کال کے اتیاس کے جو پرسد لیکھا اول فجل نے ہمائیوں کو انسان ایک کامل کہہ کر سمبودت کیا ہے جس کا ارث ہے سمپورٹ اتھوہ نپورٹ ویقتی ہمائیوں کی جیونی کا نام ہمائیوں نامہ ہے جو اس کی بہن گل بدن بیگم کے دورہ لکھا گیا اس میں ہمائیوں کو ونمر سواباؤ کا بتایا گیا ہے بھاوک پروتی کے ہمائیوں میں ویوہارکتہ کی کمی تھی اپنی بلاس پریتہ نسے قلت چھما سیلت تتہ آلسی سواباؤ کے کارڑ ہمائیوں نے سیر سائے سوری کو سامراج کو گھٹھن کرنے کا آؤسر پردان کر دیا اس کے لابہ ہمائیوں ادور درسی سا سکتا اور پرساس نے کاریوں میں بھی اس کی کوئی ویسیس روچی نہیں تھی حالانکہ ویرطہ ایوہم مہتوا کانچی پرکتی کی کارڑ بھارت میں پناہ مغل ستہ کی ستھاپنا کرنے میں سفل ہو جاتا ہمائیوں ایک ویر ایوہم یودھا تھا کنطو دربھاگ واس اسے سیرسائے سوری جیسے ستروں ملے تھے پرسید اتیاس کا لین پول کے انسار ہمائیوں کا سابدیکر بھاگ سالی ہوتا ہے لیکن دربھاگ نے اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑا اب بات کرتے ہیں اکبر کے بارے میں جو پوری چرچہ کا بسے ہے آج کی ویڈیو میں تو یہ رہی اکبر باج اڑا رہے ہیں تو اکبر کا جنم ہوتا ہے 15 اکٹوبر 1542 پوروڑما کے دن کہا سند استط امر کوٹ جو پاکستان ہے برتمان میں اس کے راڑا ویر سان کے محل میں یہ بھی پوچھا گیا ہے تیمور ونسا ولی کے مغل ونس کا یہ تیسرا ساسک تھا پورا نام اگر پوچھ لیا جائے تو جلال الدین محمد اکبر بدر الدین محمد اکبر بدر کا عرث پوڑما ہوتا ہے اور اکبر سبد مانا جاتا ہے جس کے نانا سیکھ علی اکبر جامی کے نام سے لیا گیا ہوگا اکبر اس کے نانا سیکھ علی اکبر جامی کے نام سے لیا گیا ہوگا جن مکان ہوتا ہے امر کوٹ کے راڑا ویٹ سال کے محل میں اکبر ایجم پتہ ہمائیوں آپ کو پتہ ہی ہے ماتا حمیدہ وانو حالانکہ کچھ اتیاز کاروں کے انسار مریم مکانی اکبر کی ماتا تھی جب ان کچھ تیاز کاروں کا مات ہے کہ حمیدہ وانو کا ہی انسار مریم مکانی تھا ویوہ نومبر 1551 میں اکبر نے کاؤول میں اپنی چچیری بہن رکیہ سلطان بیگم سے سادی کر لی رکیہ اکبر کی مخ پتنی تھی ان پتنیا ہیرہ کواری ہرکا وائی جو دھا وائی سلیم سلطان بیگم تھی مرتی ہوتی اکبر کی 27 اکبر 16 25 وی اکبر کے پانچ پتر تھے حسن بچپن میں ہی مر گیا حسین بچپن میں ہی مر گیا اس کے علاوہ سلیم مراد اور دانیال دانیال دارو پی پی کے مر گیا جب اکبر کا جن ہوا تھا تو اس ہمائیو ایک پرکار سرڑ آرثی کا جیون ویتیت کر رہا تھا تب اکبر کی گربتی ماتا کو سندھ کے راجہ راڑا ویر سال نے مطرتہ کی قررن سرڑ دے دی تھی اور یہی پر اکبر کا جن ہوا تھا لیکن یہ کہ اس سم ہمائیو سیر 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 اکبر اکبر کا پالن پوسر ہمائیو کے بھائی اسکری کے سندک شن میں ہوتا ہے اکبر کی دھائے ماتا کا نام مہامنگا ہے کافی فیمس کریکٹر ہے یہ اسٹری کا پندرہ سو پیتالیس میں اسکری نے اکبر کو کابول میں اپنے دوسرے بھائی کامران کے پاس بھیج دیا تھا جہاں اکبر کی دیکھ وال باور کی بہن خان زیادہ ویگم دورہ کی گئی پندرہ سو سیتالیس اسو کے بعد اکبر اپنی مہت پتہ کے ساتھ رہنے لگ گیا کچھ اتیاز کاروں کا یہ بھی مد ہے کہ جنر کے بعد اکبر کو مد پردیس کے ریوہ میں مکند پور میں چھوڑ دیا گیا تھا حالانکہ اتیاز میں ریوہ کے مکند پور کے ساسک کے نام کول لیک نہیں ملتا ہے کی اتنا عوض ہے کہ اکبر راج کمار رام سنگھ پردیس کے ساتھ مد اکبر کی راج کمار رام سنگھ پردیس کے ساتھ مد 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 راج کمار سنگھ آگے چل کر ریوہ کے راج بن لیکنی ہے کہ ہمائیوں کے اپنے بھائیوں کے ساتھ بیوارک سمبند اچھے نہیں تھے یہی کارڑ تھا اسکری اور ویسیس کار کامران کے دورہ اکبر کی سکشہ اور سن پر ویسیس دھیان نہیں دیا گیا یعنی اکبر انپڑ حالان کی سویم اکبر کا دھیان بھی سکشہ کی اور نہیں تھا کیونکہ ہمائیوں دوارہ بھی سکشہ کی ببستہ کرنے پر اکبر سکشہ گریڈ نہیں کر سکا ٹھیک ہے پڑھا لیکھا نہیں تھا یہ پوچھا گیا ہے کوششن اس لئے بتا رہا ہوں ہمائیوں دوارہ مولا اسیم الدین ابراہیم مولانا بامزید تتھا مولانا عبدال قادری کو 1551 میں ہوا جب ہمائیوں کے دوارہ اسے گزنی کا سوبیدار نیوکت کیا گیا اور اس سمیں اکبر کی آیو لگ بھگ نو ورس تھی یہ بھی کوششن پوچھا گیا کتنے ورس تھی تو نو ورس تھی 1555 میں ہمائیوں دوارہ اکبر کو اپنا اتراد کاری گھوشت کیا گیا تھا اور اس پتر کا نام محمد جلال اکبر رکھنے کو کہا گا تھا اس لئے ہمائیوں نے اپنے پتر کا نام رکھا مولتا اس لئے ہمائیوں نے ساسکوں کے ویپریت اپنے جیویت رہتے اکبر کو اپنا اتراد کاری بنا دیا تھا باقی لوگ کیا کرتے تھے کہ مرتیو کے بعد اتراد کار کا ید ید ہوتا تھا یا تب ہوتا تھا جب ہمائیوں نے اپنے جندہ رہتے ہمائیوں مرا ہے پندرہ سو چھپن میں اکبر کو اتراد کاری بنا دیا اگلے ہی ورس پندرہ سو چھپن میں ہمائیوں کی مرتیو ہو جاتی ہے اور چودہ ورس کی آئیوں میں ہی اکبر پر ویسال مغل سامراج کے سنچالن کا جمع آ گیا اب question بنتا ہے ایک جب اکبر کو گجنی کا سوبیدار نکت کیا گیا تھا تو اس کی آئیوں تھی نو ورس دوسرا جب اکبر کو اتراد کاری گوشت کیا گیا تھا تب اس کی آئیوں کتنی تھی تو آپ کو تیرہ چودہ نو سب مل گی تو آنسر ہے تیرہ ورس کیونکہ 1555 میں نیو کیا گیا تھا اور ہمائیوں کی امرتی ہوتی ہے اکبر کتنے ورس تھا آنسر 14 ورس ہمائیوں کی امرتی کی سوچنہ کو 17 دنوں تک گپت رکھا جاتا ہے تاکہ ست پر ورس ہمائیوں کی ملتی سوچنہ کو سر بیرم خان سنرکشن میں سنگ پر بیٹھتا ہے اکبر کے سنرکشن کے روپ میں بیرم خان کو وکیل سلطنت کا پد پردان کی جاتا ہے ایمپورٹنٹ یدی اکبر مغل ونس کا تیسرا ساسک تھا کنطو اسے مغل سامراج کا واسطویق سنستہ پک مانا جاتا ہے اکبر ایک مہان سامراج جوادی ساسک تھا کنطو اس نے اپنے سامراج کا وستار کیول مہتوا کانچھ اتھو نیجی سوارت کے لیے نہیں کیا تھا اکبر کا مول ادیس تھا بھارت میں راج نیتک ایک تا اس تا پرمار اس تت سے ملتا ہے کہ اکبر نے بھارت کو آرث اتھو ساسک سانسکرط روپ سے بھی ایک سنگٹ راست کا سورو پردان کیا اب بات کرتے ہیں پانی ساسک ہیم چند وکرم دیت اپنا تھا ہیم تت اکبر کی سینہ کے مد اس میں ہیم چند وکرم دیت کی پراجے ہو جاتی ہے پردان یہ نکلتے ہیں کہ مغل ونس کو سدر آدھار ملتا ہے کیونکہ اب مغلوں کا بھارت میں کوئی سکت سالی پرت دی نہیں بچا بلکہ اکبر کے دو پرم سینہ پتی خان زمان اور بیرم خان نے بھاگ لیا تھا اس ید کے سمیں اکبر کی آیو کی ور چودے ورس کی تھی اب بات کریں ہیم چندر اور ہیم چندر بکرم دیت یا ہیم کون تھے ہیم چندر مغل کال کے چھوٹے بھاگ کے روپ میں ساسن کرنے والے یعنی کی پندرہ چیلیس سے پیتالیس تک سوری ونس کے انترگت سیر سای سوری کا مخ منتری تھا سیر سا سوری نے ہیم چندر کو ورط مان حریان کی ریوانی پانی پت سمی برط چھتر میں ساسن ووست کی سن چال کی جم داری سوپ تھی ہیم چندر نے سی سوری ونس کے انترگت اپنی سکت سالی است بنا لی تھی ساتھ ہیم چندر نے سوری ونس کے لیے بھارت کے ویم دن سیکھری چاند مجفر بانجر نیانترد تھا تثہ وہ ہی اس بھومی کے لگان کا عوض سکت امصار اوگ تثہ وطر کرتے تھے اور اس بھومی پر لگان نہیں دی جاتی تھی پیواکی کی بات کریں تو حالان کہ اس بھومی پر کندر کا نیانتر ہوتا تھا تتہ بھی اسے کندری کاریوں کے لیے اپیوگ میں نہیں لائے جا سکتا تھا اس کی لگان بیبھن جاگی داروں کی کمی یا گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا تھے یعنی پیواکی جمیداروں کو جمیداری دی گئی اس میں گھاٹا ہوا یا پورتی کرنی ہے تو اس کے لیے پیواکی کا اپیوگ کیا جاتا تھا مدد ماس کیا ہوتا تھا کسی ویکتی یا سنسطہ کو دان یا مدد کے روپ میں دی جانے والی بھومی کو مدد ماس کہا جاتا تھا اور یہ بھومی لگان سے مقت تھی لگان کے روپ میں کسان کو اپنی دس ورس کی اوسط اپج کا تیسرا واغو یعنی ون تھڑ دینا نشت کیا گیا تھا اور ویبن چھتروں میں کرسید پادوں کی مول تال کسان کی اپنی اپج ملیانکن کیا جاتا تھا اور لگان کو نکدی کے روپ میں دیے جانے کا پرون بھی کیا گیا تھا اس پرکار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیر سا کے بھور راج پرش شاپ تھی دی سالہ بندوبست نہ بس کون سا اس تھائی وندوبست کنتو برٹی ساسن کی بھور راج پرش کی تلنا میں مغل کالین بھور راج پرش پرش ادھ 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 کسانوں کے لیے حت کاری تھی اب بات کریں کچھ فیکٹ کے وارے میں تو منصب داری پرش کیا تھی منصب کسے کہتے تھی تو اس پرث کی شروعات کرتے ہیں پندرہ سو چھانچٹ میں اکبر اور اس پرث کا عدیش تھا سین ویبستہ کو سنگ ٹھت کرنا مغل سمرات کے دوارہ ساہی سینہ کی ویکتیوں کو منصب پردان کیے گئے تھے جو کی پرتش سوچک سبد تھے جو ویکتی منصب پرابط کرتا تھا اسے کہہ دیتے تھے ہم لوگ منصب دار اور جتنے منصب منصب دار کو پردان کیے جاتے تھے اسی آدار پر اسے گھوٹ سوار سینک کی ویبستہ کرنی پڑتی تھی اکبر کے ساسن کال میں ایک منصب دار کو امپورٹن پوائنٹ ہے دس سے دس ہزار تو اکبر کے کال اب بات کریں اکبر کالین کرسکوں کے بارے میں کیوں سمیں کرسکوں کی کیا بستہ تھی تو خود کاس کون تھے ویسے کرسک جو اپنی بھومی پر کھیتی کرنے میں سکشم تھے یعنی کہ خود سے کھیتی کرتے تھے خود کاس تتہ اس سے ان کا بھر پوسر ہو جاتا تھا انہیں خود کاس کھتے تھے چونکہ ان کا بھومی پر آستھائی ادکار تھا اس لیے انہیں مالک اے جمین بھی کہتے تھے پرمنی ادکار نہیں تھا پاہی کاس تو دوسرے گاؤں میں آستھائی روپ سے رہ کر کھیتی اس کے بات کریں اکبر کی دھارمک نیتی کے وارے میں اکبر ریلیجیس پولیسی کے وارے میں تو اکبر کی دھارمک نیتی کا مول ادیش سار بھوم ایسا جروری نہیں ہوگا کہ ہم سب کے ساتھ اچھا بیوار کریں لیکن اگر آپ کو سامراج وستار کرنا ہے تو جنت کو ساتھ میں لے کر چل نا ہی ہوگا اس کس کے لیے دارش دھارم ساتھ سری ویسیوں پر واد ویواد کے لیے اپنی راج دھانی پھتے پور سیکھری میں ایک عبادت کھانا یعنی پراتنہ بھون کی ستھاپنا کروائی تھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اکبر کے دوارہ عبادت کھانا بنوانے کا مل دیش اسلام دھرم دھرم کے بارے میں ادھک سیدھے جیان پرات کرنا تھا اکبر پرات میں عبادت کھانے میں کیول اسلام دھرم دیش کو ہی آمن کرتا تھا کنطو بعد میں ان کے آچڑنوں سے دکھی ہو کر 1578 میں اس نے سوی دھرم کی بدوانوں کو آمن کر دیا اور عبادت کھانے دھرم چاریوں کے بارے میں یہ ہے most important point ہندو ہم اس نے دیوی ایم پرسوتم نام کے دھرم آرت کو بلائیا اس کے بعد جین کے حروجہ سوری اور جن چندر سوری کو بلائیا نام یاد رکھنا اس بار آسکتا ہے اگزام میں حروجہ سوری اور جن چندر سوری اور پارسی بھی اس نے بلائی دستور مہرجی رانہ کو اور عیسائی میں بلائیا اے کا بیوی اور مون سے رات کو یہ سارے نام یاد رکھنا ہے دیوی ام پرسوتم حروجہ سوری جن چندر سوری دستور مہرجی رانہ ایک بیوہ اور مون سے رات کو اس نے بلائیا پندرہ سو نیاسی میں اکبر نے دھرم ماملوں کو اپنے ہاتھ ملینے کے لئے مہزر نام آیا ایک ایسا گھوشنا پتر جاری کروایا جس نے اسے دھرم کے ماملوں میں سویم کو سروچ بن لیا اور اس پر پانچ علیماؤ اور اسلامی دھرم ویدوں کے ہستا مہزر جاری ہونے کے بعد اکبر نے سلطان اے آدل یا امام اے آدل یعنی نیائی پری ساسک کی اپادی دار کی امپورٹنٹ ہے اور اس دستاویج میں اکبر کو عمر المومنین کہا گیا ہے مہزر دستاویج کا پراروپ سیکھ مبارک نے تیار کیا تھا کن تُو مہزر جاری کرنے کی پری سیکھ مبارک دوارہ تی گئی تی تو کن تُو لگانے کوئی ضرورت نہیں تھی اکبر نے علیماؤں کے ویرود کو کم کرنے تتھ راجت کی گرمہ کو بچانے کے لیے مہزر نام سدھانت کی گھوشنا بھی کی تھی جو کی مولتہ سوی دیوی ایک سور واد یا دین اے الائی نام ایک نیا دھر میں چلا آیا کب 1582 سن یاد رکھنا آپ کو اس کا 1582 تو دین اے الائی واسطوں میں سوفی سرب سور واد پر آدھارت ایک ویچار پردت تھی تھی جس کے پرورتن کی پرنام مکھ روپ سے سلائق ملی تھی یعنی کچھ اکبر کل ملا کے سوفی بیچار دارہ پر چلتا تھا اس دین اے الائی کا پردان پروہیت کون تھے اب الف ہندو وں میں اسے مہز داس یعنی بیر بل نے ہی سوی کار کیا تھا ایمپورٹن پوائنٹ ہے پردان کون تھی اب فج ہندو مہز داس یعنی بیر بل کا نام تھا اس نبی دھر میں دیخش کے لیے روی بار کا دن نشت تھا اور اس دیخش کے دوران دیخش بکتی کو اکبر کا پری اکبر کہنا پڑ تھا آج کی ڈیٹ مگر اگر یہ اکبر کہیں گے تو ائرپورٹ اور مول خالی ہو جاتے وہ سمیں الگ پری ست تت کالین عیسائی دھرم گرو اور لے خک بار ٹولی نے دین الائی کے بارے میں کہا ہے کہ محمد کے قرآن اور ایک سیما تک عیسی مسیح کے انجل سے لیے گئے تھے اگر دھار میں کاریوں کے بات کریں تو سوپھی میں آستہ جتاتے ہوئے اکبر نے چستی سمپردائی کو پرسرہ دیا اکبر نے 1583 میں ایک نئے کلینڈر الہی سموت کو جاری کیا اور اکبر نے پریاغ اور بنارس جیسے تیر تیستانوں پر لگنے والے تیر تیاترہ کر کو سمات کر دیا تھا اس کے پہلے اکبر کی مدراؤں پر کلمہ اور کھلیپاؤں کا بربر ہوتا تھا لیکن 1583 سوی کے بعد ان پر سور اور چندرمہ کی مہمہ کرنے والے پد بھی لکھے جانے لگے تھے اکبر نے جین دھرم کے آچار جگت گرو جن چندر سوری کو یوگ پردھان کی اپادی رانہ کو جیون نروای کے لیے 200 بھی جمین بھی دی تھی تتہ اسی کے پرواہ کے کارڑ اس نے اپنے دروار میں 24 گھنٹے اگنی پرجولیت کرنے کا عدیس دیا تھا کیوں کیونکہ پارسیوں میں آگ ہے نا وہ بہت پویتر مانی گئی اکبر نے تیسرے سکھ گرو اور سوڑ ماندر کا نرمال کرایا گیا اب بات کریں اکبر کی لوگ کلیان کھاری گت ویدیوں کے بارے میں تو یود میں بنائے گئے ویکتیوں کے پروار کے سدستیوں کے داس بنانے بنانے کی پرمپرہ کو توڑتے ہوئے اکبر نے داس پر پر 1562 ایسوی میں پورتہ روک لگا دی یاد کرنے والا پوئنٹ ہے 1562 اکبر نے داس پر پورتہ روک لگا دی اور 1562 اکبر پورتہ اور تیر 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 کر کیسے کیسے مطلب کرم پوچھ لیتے کون ہٹا پہلے کون باد میں یا سن آ جائے گا تو 1563 اسوی میں اکبر نے تیر تشتلاؤں پر لگنے والے تیر تیر تیتر کر کی وصولی کو بند کروا دیا اور 1564 میں اکبر نے ججیہ کر جو کی گیر مسلموں سے بیکتنیوں سے کر کے روپ میں وصولہ جاتا تھا اس کو بند کھرا دی اکبر نے ستی پر روک لگانے کا پریاس کیا اور بیدوہ بیوائے کو پروسائد کیا لڑکوں کی بیوائے کی 16 ورز اور لڑکیوں کی بیوائے کی 14 ورز نردھاریت کر دی تھی اکبر نے اب بات کریں اکبر کے نورتنوں کے بارے میں تو بیر بل عبو الفجل تان سین بھگوان داس عبدال حکام بھول جاتے ہوں گے باقی سب آپ کو یاد رہ جائیں بھگوان داس باقی تو بیر وال عبو الفجل تان سین تو آپ کو یاد دی ہیں اس کے اب بات کرتے اکبر کی مرتیو کے بارے میں ڈیت آف اکبر 29 اکبر 1605 کو اگیاد پیماری کی قرار اکبر کی مرتیو ہو جاتی ہے اس کے ندن کے بعد اس کا پتر سلیم جہانگیر مغل سامراج کا نیا ساسک بنتا ہے اب بات کریں کئی لوگ تلنا کرتے ہیں اکبر دونوں ہی ساسکوں دوارہ سامراج وستار کیا گیا دونوں دھرم کو مانتا تھا اور دوسرے دھرم میں بھی انٹرفیر نہیں کرتا تھا یا انہیں پریشا نہیں کرتا تھا دونوں ہی ساسکوں نے مورتی پوجات تھا پسو بلی کو پرطو بندیت کرنے کا پریاس کیا دونوں ہی تلنا میں راج کو پرات مکت ارثات ستہ کا سنچالن دھارم کادار نہیں دیا گیا یعنی دھرم اپنا ہے لیکن ستہ کا سنچالن دھارم کادار پر نہیں کیا گیا اور دونوں ہی ساسکوں کے دوارہ پریجا سے سیدھے سمباد اسطھاپت کرنے کی پرمپرہ کا پرارم کیا گیا تو یہاں پر یہ ہوتے اکور سے سمباد آپ کا پورا چیپٹر کمپلیٹ اگرے ویڈیو میں سلیم سے شروع کریں گے اور آگے بھی چرچہ کرتے رہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے بہت بہت دھنی بہت